بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات سے سموار تین اکتوبر اور اکتوبر کا پورا مہینہ ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کے نئے سلسلوں اور سردیوں کے آمد کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین پچھلے چوبیس کھنٹو کے دوران خصوصاً گزشتہ رات ملک شمالی پہاڑی علاقوں مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش اور زالہ باری ریکورڈ ہوئی محکم مسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آنے والے چوبیس کھنٹو کے دوران آج رات سے سموار تین اکتوبر اور چار اکتوبر کے روز بھی ملک کے صرف شمالی پہاڑی علاقوں کشمیر گگہ بلدستان اور بالائی خیبر پکتنخہ اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیسے مواندی کے ساتھ مزید بارش برفباری اور بعض مقامات پر زالہ باری کا امکان بھی موجود اسی دوران خطہ پٹھوار مری اسلامباد راولپنڈی اور ملہکہ علاقوں میں بھی صرف چاند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش آنڈی اور زالہ باری کے کچھ امکانات موجود ہیں جبکہ مغربی ہماؤں کے ایک نئے سلسلے کے باعث چھے سے سات اکتوبر کے دوران بھی ملک شمالی پہاڑی علاقوں اور لاہور سمیت بارلائی پنجاب میں بھی بعض مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش آنڈی اور زالہ باری کے امکان موجود تاہم صبح سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پکتنخہ سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں فیلحال موسم خوشک اور دھوپ نکلی رہے گی اچھی خبر یہ ہے کہ آنے والی دنوں کے دوران ملک میں شمال سے آنے والی تھنڈی ہماؤں کے باعث دن اور رات کے درجہ حرارت میں کمی آئے گی ملک پر میں سردیوں کا آغاز معمول سے جلد متوقع جبکہ اکتوبر کے آخر اور نومبر میں سموک کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مغربی ہماؤں کے سبب ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان بھی ہے